موسیقی 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 جلال پاتھا رہے جلال پاتھا رہے جلال پاتھا رہے حلیلیہ میرے جیون میں یسر تیرا نام جلال پاتھا ہے اور جس کی زندگی میں خرام کا نام جلال پاتھا جائے وہ کسی چیز کا طلب دار نہیں رہتا وہ کسی طلب رہتی نہیں اس کی ضرورت ہے اس کے مانگنے سے پہلے پوری ہوتی ہے کیونکہ کلام کہتا ہے کہ وہ اپنے پیاروں کی ضرورت ان کی نیند ہی میں پوری کر دیتا ہے ہمیں ویسا پیارا بننا ہے ہم بدکاری سے نہیں بلکہ محبت سے بھرے ہوں اور جن لوگوں میں خداون کی محبت ہو وہ کبھی کسی چیز کے موتاجی نہیں رہتے ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو صبح سے شام تک کہیں کام نہیں کرتے لیکن خداون محبیہ کرتا ہے ہم لوگ شاید ان کو کہتے ہیں کہ اوپری جیت ویل ہے لیکن سوچیں خداون شاید اس کو پسند کرتا ہے کہ خداون اس کی ضروریات پوری کرتا ہے ہم ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو دیوار ہے لے چار ہے ان کے پاس کروڑوں لاکھوں ہیں لیکن وہ کچھ در نہیں پاتے اس کا مطلب ہے کہ خداون ان سے محبت نہیں کرتے جو انسان خداون کے ساتھ مقرر ہو جاتا ہے خداون اس کو اتنی ہی آزمائش دیتا ہے جتنی اس میں برداشت ہے ہماری زندگیوں میں آج حبت ہے کہ ہم ہوشانہ کے نارے لگائیں کیونکہ خداون آپ کے زندگی میں آنے کو ہے ہم اپنے سروں کو جکائیں گے اور دعا کریں گے بیٹا ساہی کے ساتھ مل کر ہم پرستش کریں گے اس کے بعد ہم کلام مقدس کی طرف آئیں گے جس کے لیے آج ہم یہاں پرستش کے بعد یہاں اس کلام کو سننے کے لیے بیٹے ہیں جو ہماری زندگیوں کے لیے ہمیشہ کا پانی ہے بیٹا ساہی کے ساتھ مل کر دعا کریں گے اور دعا کے بعد ہم پرستش کریں گے ہلیلویہ 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 خدا قدوس باپا خدا انداز باپ بسجی میں تیرا بڑا شکر ادا کرتا ہوں اس گری کے لیے اس موقع کے اسلم ہاتھ کے لیے ہم سب کی زندگیوں میں بخش دیا کہ ہم سب تیرے حضور میں ٹھہریں اور تیرا نام کے حضور جائے باپ بسجی میں تیرا بڑا شکر ادا کرتا ہوں کہ جو باقی پرستش کا حضور باپ بسجی گزر گیا ہے تو نے بڑا تیرا بڑا کام ہوئے ہیں باپ بسجی میں تیرا بڑا شکر کرتا ہوں اور باپ بسجی میں چاہتا ہوں جو پرستش کا حضور رہ گیا باپ بسجی تو اس کے حضور جلالی کام کرنا ہے باپ بسجی میں چاہتا ہوں آج جو ہمیں گائیں بجائیں تو تیرا بڑا گائرہ موسیعہ پر رہا جائے اور تیرا نام جے تردیر دیر باپ بسجی ہمارے گانے کے بسجی سے زندگی تبدیل ہو آج باپ بسجی میں چاہتا ہوں کہ جب میں گاؤں تو باپ بسجی لفظوں کی تتری بخش دیر باپ بسجی میں چاہتا ہم میں جب گاؤں تو باپ بسجی سے پرستمان کے دریجے کو اور بھی بڑے کام نازل کر دے کہ باپاک رندا تو پاک ہے تم بار کے در پر پارے آر باپیشنی میں آکتے ہو اور تو بڑے میں چھنو اور تو نظر ہے ہمارے زندگی میں سے تیرا نام زیادہ پہ آمین آلیلویہ آلیلویہ ہمارشب میں آگے بڑھیں گے اور گریت گائیں گے آلیلویہ مروچی ممور ہوگے آلیلویہ آلیلویہ مروچی ممور ہوگیا پہلا ہویا سیہانے رہنے نور ہوگیا ہویا سیہانے رہنے نور ہوگیا آلیلویہ مروچی ممور ہوگیا آلیلویہ 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 مروچی ممور ہوگیا مروچی ممور ہوگیا آلیلویہ گریت ممور ہوگیا موسیقی 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 اگر نکال پلی کوئی قنید آئے لہنے جاز میں جو لہو پر دائے اگر نکال پلی کوئی قنید آئے اگر نو یا جانارا حدو جانائے اگر نو یا جانارا حدو جانائے اللہ ہے ہی کا اکimmers میں آپ کو تو پیسی ا prepared جیسے کچھ کے کی میں نے ہی نےigt کو съی کر داری سرکھنے جانب ہوتی آپ کے منٹ اسے ہی چار دائیست تجرے موسیقی 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 جس کے پاس بھیجتے ہیں اس کو کوئی آرڈر نہیں کرتے نہ اس کو کوئی پیمنٹ کرتے بلکھوں کہتے ہیں کہ جب تمہاں جاؤگے اور بولوگے تو وہ تمہیں دے دے گا اور صرف اتنا کہنا کہ میرے خداونت کو اس کی سرورت حالیلویہ خداونت کے زندہ جوانے بابرکت نام میں سب کو سلام گلہ تو کافی خلاب ہو گیا صبح سے یہ اب جو میں جسے بارت میں سب کڑے ہوں یہ تیسری بارت ہے اور دو جلوس نکال لے ہم نے اور اس کے بعد ابھی میں یہاں پہ آیا ہوں آپ حالت تو دیکھ رہے ہیں آئیے خداونت کی ستائش کریں گے اور بہت خوبصورت میت ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے کیسا جلوہ مسیح آ رہا ہے تائیوں کے ساتھ اس کی عید کو کھائیں گے وہ بھی کیسی سواری ہے دیکھو آسمان کی بیداری ہے دیکھو بجے بجتے ہیں بھوتے گاتے ہیں کیونکہ دلہا چلا رہا ہے موسیقی 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 دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے ایسا جلوہ مسیح آ رہا ہے دیکھو دیکھو کوئی آ رہا ہے ایسا جلوہ مسیح آ رہا ہے موسیقی 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 حلیلیہ وہ جلوہ مسیح آ رہا ہے اور ہم نے اس کے لئے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے اور جب ہم اس کو اپنے آپ کے لئے تیار کریں گے تو میرے عزیزو جس طرح آپ کسی شادی پر اور بہا پر جانے کے لئے اچھے چھے کپنے دہتے ہیں ویسے ہی میرے عزیزو ہم جب اس درمے جاتے ہیں تو ہمارے لئے ویلکم کیا جاتے ہیں اگر ہمارے کپڑے پہلے گوچالے ہو تو ہمیں شادی والے گھر میں بھی کچھ پسند نہیں کرے گا کبھی آپ یہ چیزہ عزمات دیکھئے گا کہ جب آپ چاہے کسی کے گھر شادی پر جائے اور آپ کے ہاتھ میں آپ کے کپڑوں کا بیگ بھی ہو تو وہ آپ کو دیکھتے ہی کہیں گے حالیت کپڑے پانے ہیں جبکہ پتہ ہے اس کو اس سے کپڑے پہننے کیوں؟ کیونکہ ہر شخص چاہتا ہے کہ وہ چمک دھمک اور اس کی لا زوال پرسنیلٹی نظر ہے ہمارا خداونس بھی چاہتا ہے کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ کے بچے اچھے سے اچھے کپڑے پہنے ہمارا باپ بھی چاہتا ہے کہ ہمارا روز ایک نئی برکت پائیں ہمارا روز ایک نئی چیز ہمیں ملے اس کے لئے ہمیں زیادہ کچھ نہیں بلکہ صرف اپنے خداونس کے کمات کو ماننا وہ ہمیں وہ سب کچھ دے گا جو کسی کو نہیں ملا وہ ہمیں وہ دے گا جس جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ سب ہمارا خداونس دے گا ہم بھائی رفاقت کے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اس کے بعد لاسٹ جیت گائیں گے اور کیم کے بعد ہم کلابی خداونس کی طرف ڈای رفاقت کے خداونس کے پاس گا پیرے خدا تو لشکر و قرب ہے تو باپ سوالی یہاں و یری ہے تو یہ سوال مسیح ہے تو قادل مطلق ہے تو باشا ہوگا پاشا تو شانشا ہوگا شانشا تو لشکر و قرب ہے تو یہودیوں کے باشا نہیں تو بلکہ پوری دنیا کا باشا ہے پیرے خدا ہے پاک خدا تیرا شکر تیتریف ہو پیر خدا ہوں گا پیرے خدا یہ ہمیں رات پر جا تو نگبانی فاضد کی اور یہ آج کا سوانیم کو کا بکشا یہ تمام ہالسوہنے پیرے خدا میں اکامر بکشا پیرے خدا ہوں گا پیرے کار تیرا تیرا طارے تیرا کی نیل ہوگی جو گیا تیرا ٹوائر کو بواuldigی پر تو ہمیں کو اپنا بروڈی کرتے ہیں کہ domain mom orignia دندھی کی کو پورا کرتا ہے میں تیرا شکر پراتا ہوں verte ورے خدا سوال ہوں گا اور پیرے تو تیرا شکر کرتا ہوں کہ باستانے مدد ہمیں یہ دن بکشا پیر خدا ہوں گاں ہم بجوروں کے دوار تیری خوشی بنا سکنی پیرکنان کا اور پیرکنان دعا کرتا ہوں خوائر والوں کے لیے کہ جو پیرکنان جہاں وقید کراتے ہیں ان بچوں کے ساتھ ہو ان کو پیرکنان دنے کاموں میں اور زیادہ اگر بڑھا تاکہ یہ تیرے کام کو انقصر سے کریں اور پیرکنان دعا کرتا ہوں اپنے خاتم پرشل فراخت کریں اس کے ساتھ ہو اس کو برکت بخش تاکہ یہ پیرکنان دعا تیرے پاک کلام کی منادی تو ان کو پیرکنان دعا لئے پرخنان دعا ان کو آگ کے شولعہ کی مانتی بنا پیرکنان دعا جو آج کا کلام پڑھا جائے تمہارے زندگی کے لیے بائیس ایک فرکت پڑھا جائے پیرکنان دعا پیرکنان اس کلام کے ایک ایا خورت کو فرسن دیں کہ ہمیں اftار کرو دنا ہی بخشنا ہمیں پیرکنان اچھا زینہ تاع کرنے پیرکنان دعا پیرکنان دعا بھی ہماری قطعوں پر اچراد اورہ پر روشنی ہے اس کلام کے وسطہ سے ہماری زندگیاں چیز ہو جائیں ہماری زندگیاں بدر جائیں اس کلام کو سننے سے در خمد اللہ ہم تمام مرائیوں سے بچ سکیں پیرے اچھے اور نیک کام کریں پیر خدا بدا پیار محبت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گھر میں دینا پیر خدا بدا پیر ہمارے ایک ایک کو چھونا مسا کرنا پیرہا کہ جو آج پہ بیٹ میں نہیں پہنچ سکے ان کو پرکر بخش کر دے گا جو پہنچ گئے ہیں جب ہم دا ان کو پرکر بخشن کر دے گا پیر خمد تیرہ شکر پر تریف 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 ہم تشتائش ہو میری دوا سنوہ تغور کر تیرے پیارے میٹی اپنے کودا ویسن سکھو بجلہ سنگلے تاہوں امیر میں چاہوں کہ آج چاہت ساکھ رہا کہ ارفاقت پر یہ کلاپک دے کیونکہ نا جب ہے ارفاقت کیونکہ جتے دے نا لیے ایسے کلاپنگ دروں گلی ہی دوار چرچن میں ہدا نا منگل ہوں گا نا دوار ہوں گا لیکن پھر بھی جب آپ کسی کو موقع دینا شروع کرتے ہیں دعا کرنے بانکہ بھائی آپ دعا کریں بہن آپ کریں آپ اس چیز کو نور کیا کریں کہ اس کی پہلے دن کی دعا میں اور اب کی دعا میں فرق کیا ہم اپنے چرچز میں چننڈا لوگوں کو موقع دیتے ہیں چننڈا یہ بھائی دعا کریں گا یہ بہن دعا کریں گی لیکن میں خداون کا شکر دعا کرتا ہوں کہ ہم نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ کنے دعا کریں بھائی فکر میں نے آپ نے کہا تھا آپ نے دعا کرنے ہی میں صرف ہا تھا کیوں کیونکہ آپ کی تیاری ہر وقت اپنے خداون کے لیے ہونی چاہتا ہے بھائی نے دعا تھی کہ پوری دنیا میں کلام ہمارا شہر ہے ہم ناجر کلام کریں میں خداون کو بڑا شکر دعا کرتا ہوں کہ پوری پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں واہر ایک میں سو خدا معاف کریں خداون نے مجھے یہ بڑھتا دی کہ میں اور ہماری پیم مل کر ہم پچھلے لوگ ڈاؤن پچھلے فیب سے فیب اور فروری مارچ سے ہم لوگ آج تک لگاتار روزانہ رات کو لائیو پریئر کرتے ہیں فیس بک پر بغیر چھوٹی کے کیوں کیونکہ جو لوگ ہمیں فیس بک کے رکھن سے دیکھتے ہیں ان کے وہاں پر کئی ایسی جگہیں ہیں جہاں پر خدا کا کلام نہیں جا پاتا لیکن فیس بک سب کے پاس ہے وارس ایپ سب کے پاس ہے اور پچھلے ایک سال سے لگاتار ہم خداون کے کلام بھی مناتی کر رہے ہیں اور صرف یہاں ہاں نہیں بلکہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں خلاف کے کلام کو شیئر کرنے ہیں ہلیلویہ ہلیلویہ اور تیس طریق کو ہم لوگوں ادھر جی گروڈ ہیں جی گروڈ گروڈ ہیں وہاں پر چرچ میں اگر آپ ہماری ٹیم ہمارے ساتھ جانا چاہے وہاں چرچ تو وہ ہمارے پاس یہاں پر سارے چار بجے ہم درسے نہیں لیں گے اگر ہمارے ساتھ نہیں جانا چاہے تو وہ ہمارے ساتھ جانا سکتا ہے وہاں پر ایزے گیسٹ پاسٹر ہوں میں اور وہاں پر ہم نے کہاں اگر آپ کے کلام کو شیئر کرنا ہے میں چاہوں گا کہ ہم گیت گائیں اور گیت گانے کے بعد ہم کلام کے طرف ہیں جی بھئی رحمت مالی ہے پر یاہو پاک یہوہ ساتھ جانا ہے رحمت مالی ہے پر یاہو پاک یہوہ ساتھ جانا ہے موسیقی 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 رحمت نال ہے پریہ ہویا مانگ یہ ہوا ساڈہ غصہ کرندے بچ ہوتی ہیں اگر وہ غصہ کریں تو ہم لوگ جپنی غلطیاں کرتے ہیں وہ ہمیں فنا کرتے ہیں ہم لوگ یہ جانتے ہوئے کہ ہم کس خدا کی اولاد ہیں کس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں ہم پھر بھی گلتیاں کرتے ہیں اگر یہاں پر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ کے خاندان میں کتنے بڑے لوگ ہیں آپ کے خاندان میں کون پولس والا ہے کون جج ہے تو ہم فہرست بتا دیں گے لیکن میرے عزیز اوگر ہم سے یہی پوچھا جائے کیا تم ان میں سے ایک ہو تو ہم کہیں گے نہیں کیوں کیونکہ ہر انسان میں وہ قوالٹی نہیں ہوتی لیکن جس انسان میں وہ قوالٹی ہوتی ہے خداوند اس کو بھرکہ کہتا ہے ہالیلویہ ہم اپنے سر کو چکائیں گے پھر کلام مقدس کی طرف آئیں گے اور دعا کریں گے ہالیلویہ اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اور آج کا کلام ہم سب مانیں گے کہ خداوند آج کا کلام ہم سب کے لئے برہر سے بڑا پرین کھولیں ہالیلویہ خداوند آج کا دن مجھے دیا یسو ناصری تیرا شکر ہو جندہ سمانی باپ بیٹھی زندگیوں کے ساتھ ہونا یسو ناصری جو آنے کا رادہ رکھتی ہے جندہ سمانی باپ ہم کے بھی ساتھ ہونا یسو ناصری آج کا دن یسو ناصری ہم سب کو دکھایا تیرا شکر ہو زندہ ہم سی زمین پر رکھا یسو ناصری تیرا شکر ہو جندہ سمانی باپ جندہ سمانی باپ جو یسو ناصری بیمار ہیں یسو ناصری ان کو بھی یہ سناسری سے تاندرستی دے زندہ سمانی باپ جتھے جتھے یہ سناسری طرح نام لیا جا رہا یہ سناسری ان کے بھی ساتھ ہونا زندہ سمانی باپ اپنے تمام چرچوں کے ساتھ ہونا یہ سناسری خادموں کے ساتھ ہونا خادمیں ان کے ساتھ ہونا تمام دیکنوں پاسٹروں کے ساتھ ہونا یہ سناسری بڑی برکت دینا زندہ سمانی باپ جو آج کے اکلام سنیے یہ سناسری بیعت سے برکت ہو جندہ سمانی باپ ان چنیتا لوگوں کو یسو ناصری تیری برکت میں یسو ناصری میں چاہتی جندہ سمانی باپ ان سب کے ساتھ ہونا یسو ناصری جو کی زبور گائے گئے جندہ سمانی باپ بحث سے برکت ہو جندہ سمانی باپ جن بچوں نے اچھی پرشتش کی ہے یسو ناصری تیرا بڑی تردیب کے ساتھ یسو ناصری تیرا نام پکا رہا ہے یسو ناصری انہوں اور برکت دینا زندہ زمانی باپ ان آنے والے دنوں میں یسو ناظری یہ تیرے اچھے خادم بن جائے یسو ناظری ان کے ساتھ ہونا بڑی برکت دینا زندہ زمانی باپ تیرے خادم نو یسو ناظری میں ان واسطے برکت چونی یسو ناظری او دے سردو راکے پاؤں کے تلوے تک شونا یسو ناظری جتنی دیر تیرا کلام سناتا ہے یسو ناظری تیرا سمان کھلا رہو ہے یسو ناظری او دے ساتھ ہونا بڑی برکت دینا یسو ناظری بیٹی جماعت کے ساتھ ہونا بڑوں کے ساتھ ہونا چھوٹوں کے ساتھ ہونا یسو ناظری تیرا اسے طرح تیرے نام لیان تیرے تیرے کلام میں شاہد بیداران یسو ناظری تیرے کلام سنی یسو ناظری ایسا نہ ہو کہ تیرے کلام میں ایک کام سے سن دوسرے کام سے نکال دین یسو ناظری تیرے کلام پنچت زمینوں کو سراب کرے یسو ناظری جندہ آسمانی باپ جو کچھ میں نے مانگا میں نے پاہ دیا تیرا بیٹھا اور تیرا پیارا نام دیتے مانتی ہوں آمین آمین آج ہم خدا ان کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے جن بہنوں کے پاس بائبلز ہیں اور جن کے پاس نہیں آوال لے سکتی ہیں اگر کسی بھائی کو بائبل چاہیے تو مدی کی انجویر اس کا اکیس باب اس کا چار سے نو آئے تک مدی کی انجویر اس کا اکیس باب چار سے نو آئے تک نئے اہم نامے میں میرے عزیزو میں آپ سے ایک بات بھولوں جب بھی کبھی کہ خدا کا خادم بائبل پڑھتا ہے تو جن کو پڑھنی آتی ہے چاہیے اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تمام بہنوں کو پڑھنے آتی ہے کہا کے کی سب کو آتا ہے لیکن وہ اندر سے ڈر رہتا ہے کہ میں پڑھا گی تو بیڑ کو گلتی ہو جائے بھی یہ بات سوچا کریں میں نے ایسی بہنیں ایسے بھائی دیکھے ہیں جنہوں سے چٹان پڑھ گئی ہے لیکن وہ بائبل جان گئے ہیں وہ پڑھ بھی لیتے ہیں اور پڑھ بتا بھی دیتے ہیں کوشش کرنے سے سب کچھ ہوتا ہے مدی کی انجیل اس کا اکیس باب چار سے نو آئے تک خدا مند کے کلام میں وہ لکھا ہے یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی معافت کہا گیا تھا وہ پورا ہو کے سیون کی بیٹی سے کہو کہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے وہ حلیم ہے اور گدے پر سوار ہے ملکہ لادو کے بچے پر پس شگدہ نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا تھا ویسا ہی کہا اور گدی اور بچے کو لاکر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھ گیا اور بیر میں اور بیر میں کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں بچھائے اور اوروں نے درختوں سے ڈالیاں کات کر راہ میں پھلائیں اور بیر جو اس کی آگے آگے جاتی اور پیچھے پیچھے چلی آتی تھی پکار پکار کر کہتی تھی ابن دعوت کو ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداون کے نام پر آتا ہے آلم بالا پر ہوشنا حلیلویہ پاک کلام کا پڑا اور سنا جانا ہم سب کے لئے باعث سے برکت ہو خداون کا شکر ہو بلند آواز سے کہا کریں خداون کا شکر ہو آج خداون کی یہاں پر زندہ پاک کلام میں جو سب سے دو چیزیں آپ غور سے دیکھیں ایک بید کھلا ہے اور ایک بات بتائی گئی ہے بید یہ کھلا ہے کہ یہاں پر جس کی جو حیثیت تھی اس نے وہ خداون کو ویلکم کرنے کے لئے کیا اور دوسرا بید یہ کہ اسی کے اوپر جو آئے تھا وہاں پر لکھا ہے کہ چاک اور گری کا بچہ لیں اور وہ سوچتے ہیں شکرد ایمی مل جائے گا ساتھوں مفتجی کوئی چیز بغیر قیمت کے نہیں ملتی لیکن خداون یسوسی نے کہا صرف تم نے جا کے کہنا ہے کہ ہمارے خداون کو اس کی ضرورت ہے تو وہ آپ کو دے دیں گے یہاں پر لکھا ہے اس لیے یہ اس لیے ہوا کہ جو نبی کی مارکت کہا گیا وہ پورا ہو کہ سیون کی بیٹی سے کہے کہ دیکھ ترے بادشاہ ترے پاس آتا ہے ہمارے لیے سب سے بڑی خوش قبری یہ ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں تو پنجابیچ کہنے میں کمڑی ہی شیڑنا مجھے فیل مجھے ایسا لگتا ہے جب مجھے کوئی اچھی چیز نہیں ملتی ہے کہ ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ ہم جیسے لوگوں کے لیے آئے یہاں بیٹیوں کا ذکر ہے تو آج شکر ہے خداون کا ہمیشہ کی طرح ہمارے گرجہ گھر میں بھی بیٹی ہیں ہی زیادہ ہیں گھر میں اگر کسی بھائی سے بولا جائے کہ بھائی آپ چرچ کیوں نہیں آتے تو بھائی صاحب کے جواب بڑے کڑ گئے ہوں گے جو بڑا پادری ہو لیکن وہ خدا کے گھر میں ہی نہیں ہوتا کلامِ مقدس بڑی بڑی ہے کہ جس کے اندر لکھا ہے کہ آدمی کو بولو یوں کرے آدمی کو بولو یوں کرے آدمی کو بولو یوں کرے کیونکہ آدمی ہی کچھ نہیں کرتا آدمی گناہ زیادہ کرتا ہے کیونکہ آدمی گھر سے باہر کمانے جاتا ہے اور آدمی ہی توبہ نہیں کرتا میرے عزیزو یہاں پر نبی کی معافت مطلب اس چیز کے بارے میں پہلے سے ہی پیشنگوئی ہو چکی تھی کہ ایک نبی جو کہ گذر پر سوار آئے گا اور جب خوراونی عصر مسیح کے شکردوں نے ویسے ہی کیا جیسا اس نے حکم دیا یہاں لکھا ہے پس شاگردوں نے جا کر جیسا یسو نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا وہ ان کے شاگرد اور وہ ان کا استاد تھا اور جن کا خوراونی یسو مسیح استاد تھا وہ ان کو پیچ کرنے والا بائبل پیچ کرنے والا اس وقت کی توریت توریت جو تھی وہ پیچ کرنے والا انجیل مقدس پڑھانے والا ہر روز ایک نیا بھید کھولنے والا تھا ان پر آج اگر کل خدا کا خادم کسی سے کہے نا کہ بھائی میرے ساتھ آپ نے وہاں جانا ہے وہاں پر کام کرنا ہے تو سب سے پہلے خدا دے خادم والا سوچائیں دے مفتبری لارے میں نوں ایمی پجائے جا رہے ہیں اپنی بلے بلے کرال دیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ یہ بھی آپ کے طرف آرڈر کا اشارہ ہے کہ آپ اپنے خدا کے خادم کی بات کو مانو کیونکہ تمام شگردوں نے اپنے ساتھ کی بات کو مانا تھا یہاں بیٹھے ہوئے میں بڑے فقر سے کہتا ہوں بیٹھے ایرل کے لیے یہ سچ ہے میں نے بھائی نیل کا نام میں لیا میں نے ان کا نام میں لیا یہ ذمہ داری جانتے ہیں کیونکہ یہ اپنے میوزیشن ہیں ہماری یہ میوزیشن ہے برگر نیل میوزیشن ہیں یہ ذمہ داری سے کرتے ہیں کہ یہ کام میں نے کرنا ہے لیکن بیٹھے ایرل سے کیوں خوش ہوں کیونکہ وہ یہ سوچ کے کرتا ہے کہ مجھے میرے استاد نے کہا ہے اور وہ صبح ساڑے آر وزی یہاں پر آکے چیزیں سٹ کر رہے ہیں بھائی نیل انہوں نے ذمہ داری جانی یہ دو چیزیں بڑی اہمیت ہوتی ہیں کہ آپ کو چرچ سے کیا چاہتے ہیں اور چرچ آپ کو کیا دے استاد سے آپ کیا چاہتے ہیں اور استاد آپ کو کیا دے جو آپ کی چرچ کے مطابق ذمہ داریاں ہیں وہ آپ کیسے نبھاتے ہیں ایسے نبھائی جاتی ہیں میں ستاس حجروں مکسر آ گیا سچ ہے یہ میں سورا تھا مجھے پتہ ہی نہیں مجھا کہتے ہیں مکسر نہیں ملیا میں کہاں یار ہونے کی کرانگے تھے باہر آئے کہتے ہیں اوپی آج انہوں نے لے لڑا ہوں یہ ذمہ داری ہے ذمہ داری وہ شخص نباتہ ہے جو خدا کے ساتھ بھی مقلص ہوتا ہے ایرل کے لیے خاص بات یہ ہے کہ میں جہاں بھی گئے آم وہ بچہ جہاں بھی میرے ساتھ گیا ہے اس نے وہاں پر چاہے ہم کسی چرچ میں جا کے تیاری ہمیں کیوں نہ کروانی پڑے وہ وہاں جا کے جھوڑو تک لگاتا ہے وہ وہاں جا کر بریہ تک بچھاتا ہے سوان تک لگاتا ہے بھائی کاسم بھی اسی طرح ہے لیکن کیا آج کے بار میں جس طرح یہاں پر شاکردوں کو حکم دیا کہ جاہاں پر مفتو اچھک ہوتے بچہ لے آلیوی پیسے راگ دینے اسی ایک ہے کی کہا جائے مائک میرے ہرچے نو خریدتا لیم انہوں پیسے چاہیے جو میرے کام نہیں لیکن منوائی کہنا کہ بھائی رفاقت جانا وہ اتھے جا کے تسری میرا نال ہوگی تا انہوں چیز مل جائے گی جواب جلو میں زیادہ جوش چاہنا کلام دلی میں پنجابی چاہا جانا ہوں تو میں نے پتا ہے اس گروہ میرے یہ پیڑا دا ہسا نکل گیا کہ جا کے کھوتے دا بچہ لائے ایک بات ہے آپ کے بات یہ ہے کیونکہ اسی پنجابی ہے تو پرابلم ہے انہوں نے دیکھتے ہیں کہ جدو اسی کلام میں زیادہ مزے نہ سنرندہ مزا دا تھا میں نے پنجابی چاہتے ہیں لیکن اردو میں اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہم پڑھتے اردو میں اور وہاں پر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جاؤ اور گدی کا بچہ لے کر ان کے ذہن میں کہا کہ ان کی ہوئے گا پیسے تھے دیتے نہیں لیکن خداون نے کہا کہ وہاں جا کے کہنا کہ تمہارے خداون کو اس کی ضرورت ہے تو یہاں دیکھا ہے پس شاگردوں نے جا کر جیسا خداون نے ان کو حکم دیا ویسا ہی کیا اور آکے بڑا خوبصور لکھا اور گدی کا بچہ بچے کو لا کر اپنے کپڑے ان پر ڈالے اور وہ ان پر بیٹھا آج کے دور میں یہی گھر ہے یہی گرجہ گھر ہے یہی فیملیاں ہیں جو اس گھر میں رہتی ہیں عجیب بات یہ ہے کہ اسی گھر میں رہتے ہوئے کئی بار چرچ میں گھر کے میمبران کم ہوتے ہیں ایسا ہوتا ہے جیسا کہ آج بھائی رفاقت کے بہت پوری فیملی ہے بھائی شوکرد کی فیملی میں سے دو کم ہے کل ان کی فیملی میں سے دو کم ہوں گے ایک ان کی فیملی میں سے ہم کپڑیں تو نہیں ڈال سکتے لیکن کیونکہ آج خداوند ہمارے درمیان نہیں لیکن ہم اپنے دل تو دے سکتے ہیں خداوند کو کہ خداوند وہاں پر آئے اور تشریف رکھے ہمارے دلوں میں وہ جگہ نہیں کہ جہاں خداوند بیٹھے اس لیے ہم لوگ صرف دکھاوے کا نعرہ لگاتے ہیں ہیلیلویہ ہوش ہے نہ کیونکہ ہمارے دلوں میں جگہ ہی نہیں ہے اس کے لیے ہمارے دلوں میں جگہ ہے میں کامتی جانا ہوں ہمارے دلوں میں جگہ ہے میں ہسپٹل جانا ہوں میرے کام دلچی جگہ ہے چاچو دیکار بیاتے جانا ہوں میرے دلچی جگہ ہے کہ میں آج سارے کام چھاڑے گے سبتے پہلے نا میں ادھر کزن پر مل کے آنا پر لڑائی ہوگی تین میٹنگیں کر کے آ رہا ہے تین میٹنگیں تین جلوس کر کے آ رہا ہے اور جب جلوس ہوتے ہیں تو گلا پھارنا پڑتا ہے چیک کے گانا پڑتا ہے پھر بھی وہ بندہ یہاں پر موجود ہے میں اس کو اس کی محبت کہوں اس کی رسپیکٹ کہوں یا خداوند کے لیے نکلنا کہوں تینوں چیزیں برابر ہیں کیونکہ وہ یہاں موجود ہیں ہم اپنے تمام کاموں کو خداوند سے زیادہ افضل جان جاتے ہیں پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں ختم نہیں ہوتی ہماری مشکلیں تب تک ختم نہیں ہوں گی جب تک ہم خداوند کو افضل نہیں جانے گی اس کو بڑا جانو تو بھرکت پاؤگے جب تک تم لوگ اور ہم لوگ آپ بھائی اور میری بہنیں سب یہ سوچتے رہے کہ اے خداوند میرے کو تھی پیمی نہیں میں کی گھراؤں میرے کو تھی وقت تھوڑا ہے میں ڈیوٹی دے جانا سا میں اکثر ایک بات کرتا ہوں ووٹس ایپ پہ ایک کلپ آتا ہے اور اس کلپ کے اندر ووٹس ایپ کے یہ بڑی خوبصورت بات ہے کہ ایک شخص صبح صبح اٹھتا ہے اور خداوند یہ سمسی کی ایک طرح تصویر بنی ہے اور ایک طرح اس شخص کی بنی ہے اور خداوند یہ سمسی کہتے ہیں کہ آج میرا بیٹا اٹھا ہے میری کوئش ہے کہ شاید ابھی یہ اٹھ کر میرے ساتھ بات کریں لیکن میرا بیٹا صبح اٹھتا ہے اور اپنے کام کی افراد تفریبے اپنے دانت صاف کرتا ہے ناشتہ کرتا ہے پھر میں سوچتا ہوں اب یہ ناشتہ کرے گا اور میرے ساتھ بات کرے گا لیکن وہ بات نہیں کرتا وہ کام پر چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو کام پر جانے کی جلدی ہے خداونگی یہ سمسی کہتے ہیں میں نے کہا شاید اس وقت اس کو جلدی تھی تو یہ مجھ سے بات نہیں کر پایا لیکن اب راستے میں تو ضرور میرے ساتھ بات کرے گا یہاں پر جو جیسی بات ختم کرتا ہوں کہ ہماری بیٹی گلورین جس کے اب شادی ہو چکی ہے ایک دن میں نے اسی طرح چورچ میں ٹیچ کیا کہ جو بچے سکول جاتے ہیں وہ اگر گھر میں ڈائم نہیں ملتا تو راستے میں دعا کرتے جایا کرو تاکہ تمہاری دعا کا وقت پورا ہو تو اب جس بیٹے کے ساتھ اس کی شادی ہوئی ہے وہ ایک دن کہتا کہ میں نے اکثر اس کو دیکھا ہے وہ لڑ پڑی اس کے ساتھ تو یہاں پر آکے میرے پاس کمپلین آئی کہ سر میں جب بھی جا رہی ہوتی ہے سکول تو اکثر یہ مجھے کبھی تو بھی ماما کہتی ہے اس کو چھوڑ کے آنے کے لیے تو یہ راستے میں میں جب دعا کر رہی ہوتی تو مجھے مزاد کرتا ہے کہ تُو ایڈی پادرہ نہیں تو مجھے بڑا غصہ آتا ہے تو یہ مجھے دعا کرنے سے منا کرتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی ایسے بیٹے بیٹیوں سے خوشی ہوتی ہے جب بات پر عمل کرتی ہے اس نے اس سے جھڑڑنا ضرور سمجھا لیکن خدا کو چھوڑنا نہیں آج ہم بھی کام پر جانے کی جلدی میں ہیں ہم خدا کو چھوڑ دیتے ہیں پھر خداون یہ سم سے کہتے ہیں کہ اب میرا بیٹا کام کر رہا ہے لیکن دوپہر میں لنچ ٹائم میں میں ایسا ضرور بات کرے گا کہتے ہیں لنچ ٹائم ہوتا ہے اور لنچ ٹائم میں وہ کھانا کھا کر موبائل سے کھیلنے لگ جاتا ہے لیکن مجھ سے بات نہیں کرتا میری طلب وہی پر ہے چلو کوئی بات نہیں شام کو جب چھوٹی کرے گا تک بات کرے گا پھر وہ چھوٹی کرتا ہے تو اس کو پیسے کی طلب لگ جاتی ہے منو پیسے دیو منو پیسے دیو پھر وہ کہتے ہیں خداون کہ چلو میں اس کو اس کا معافضہ دیتا ہوں میری شکر گزاری کرے گا پھر مجھ سے بات کرے گا لیکن پھر بھی وہ پیسے لیتا ہے وہ خدا سے بات نہیں کرتا پھر اس کو جانے کی جنگ بھی ہے شاید راستے میں بائک چلاتے بس میں بیٹھے سائیکل پر جاتے کار میں جاتے مجھ سے بات کرے گا کہ خداون تیرا شکر ہے تو عظیم ہے تو رحیم ہے تو نے میری حفاظت ان نگے بانی کی لیکن پھر بھی نہیں خداون کہتے ہیں اب گھر آیا ہے تو بچوں کو پیسے دے کر بچوں کے ساتھ بیوی کے ساتھ بیٹھ کر مجھ سے بات کرے گا لیکن پھر بھی بات نہیں کرتا رات کو بات کرے گا شاید سونے سے پہلے لیکن بات نہیں کرتا تھکا ہٹ کے ساتھ سو جاتا ہے آج ہماری زندگیوں میں یہی روٹین ہے آپ آزما کر دیکھ لو پون کون ہے جو سبب اٹھتے ہی دعا کرتا ہے ایک بہن کا ہاتھ اٹھا ہے نہیں کر لو تھنے سوچنے سوچنا نہیں ہے جو انسان سوچتا ہے اس میں شک ہے شک والا انسان خدا کو پسند نہیں ایماندار انسان خدا کو پسند ہے فوری میں بولوں آپ میں سے کون گو رہے جو خداون سے محبت کرتا ہے چکے نہ ہت دیکھ میں ہم چکری یہ ہے ہمیں اسی بات کا اندر ڈاؤٹ رہتا ہے اس ڈاؤٹ کو ختم کر لے کے لئے خداون نے جس کو بھی شفاعت اس نے کہا ترے ایمان میں تجھے اچھا کیا کیونکہ جس کا ایمان مضبوط ہے وہ قوت پائے گا اور جو قوت پائے گا اس میں برکت نظر آئے گی جب خداون نے اس مسیح اس پر پیٹھے دو شاگردوں کے پاس کوئی قیمتی چیز نہیں تھی انہوں نے اس گدے پر اپنے ہی کپڑے ڈال دی اور جو صحبی حیثیت لوگ تھے اب یہاں لیکھیں اور بھیڑ میں اور بھیڑ کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستے میں ڈال دی جس کے پاس مابل دولت تھی اس نے اچھی شانز اور اچھی چکرے راستوں میں ڈال دی اور قرآن کے فضل سے میں نے یہاں آباد میں مجھے رہتے ہوئے تقریباً تیس سال ہو گئے میں جب یہاں آباد میں آیا تھا تب یہاں پر نادیاں بھی نہیں تھی کھالے تھے مچھلیاں پکڑ لیتے تھے ہم اس کے اندر سے چھوٹے چھوٹے کیون سے بھی چھوٹا تھا چھے سال کا تھا جب ہم یہاں آئے تو میں نے اس کی ڈیویلپمنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھیں لیکن ایک چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے شروع سے خوشی ہے جب بھی خجوروں کا تو آرکم کو جلوس نکلتا تو لوگ اپنے گھروں کے سامنے چھوٹے چھوٹے سٹال لڑاتے اپنے گھروں کے سامنے وینکم لکھتے جس کی جتنی اوقات ہوتی اب ہمارے گرد یہاں پر چرچ کے اندر اگر ابھی زیادہ دور نہ جائے چلی دن پہلے ہماری یہاں پر کیا ہوا کہ جب یہاں پر عبادت تھی تو کسی نے کال کر دے نیسی اکڑے ہیں کہ ساؤنڈ ہو آج رہے ہیں مجھے میں بتاتے ہو بڑی خوشی ہو رہی ہے کسی نے پولیس پہ خوال کی کہ انہوں نے قرائے پر ساؤنڈ آئے ہیں تو جناب ان کے ساؤنڈ بند کروا جس دن ایسا ہوا اس کے تین سے چوتھے دن ہمیں یہ ساؤنڈ سے سنکے سپیکر گفٹ ہوئے ہالیلویہ اس نے مجھے شمندہ نہیں ہونے دیا نہ اس نے مجھے نیچہ ہونے دیا آج آج کی بارد بھی یہاں پر دیکھیں ہمارے ساؤنڈ کے اپنے سپیکروں کے ساتھ ہیں چرچ کے سپیکر کون اٹھائے گا نہ تمہیں پولیس کو ہاتھ مگانے دوں گا میں نہ محلے کو ہاتھ لگانے دوں گا کیونکہ یہ میرے خدا کے دیا وطوف ہے میں کسی کو دینے کی اجازم ہی نہیں دیتا آج جس کی جتنی اوقات ہے وہ خداون کے ساتھ چلتا ہے جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا ہے کہ ہم خدا کو دے سکے خرام بھین عزمہ کو برکتے ہم نے چرچ کے اندر ایک دن کہا کہ مجھے دنیوں کی زود ہیں بھین عزمہ نے خود اٹھ کر کہا کہ میری طرف سے تین دریاں آپ کے چرچ کو جب آپ خداون کو بھڑ چڑ کر دیتے ہیں تو وہ بھی بھڑ چڑ کر ہی دے گا نا اگر آپ یہی سوچتے رہو کہ میرے کو لاجب پیسے ٹھوڑے نہیں ہم پیر کی دینے دیتے وقت بھی یہ سوچتے ہیں کہ دس ہزار تنخواہ ہزار پی گئے دیکھ کہ نگل گی پیچھے دنو ہی رہ گئے ٹھک ذہن میں وجد ہے نوزار چکی کرانے چل گلی ہری دے دانو لیکن جو شخص خوشی سے یہ بات پر رکھتے ہیں ذہن میں کہ ہاں یار میری تو نوزار سالی ہے تو کہ ایک دے خداوندہ وہ تمہیں دے گئے خداوندہ کو تب ہی کاٹانی آن دیتے ہیں اسی طرح وہاں پر بھی ایسے لوگ تھے جو سہتے حیثیت تھے انہوں نے اچھی چتریں بچھا دی پپڑے اپنے بچھا دیئے کہ خداوندہ کو ویلکم کریں لیکن ایک بات جو میں نے آپ سے کہا تھا بھید کی بات ہے آپ لوگ آج اس کو کیا مناتے ہیں آج کا دن کیا ہے کوئی بتایا گا کیا ہے خجوروں کا تواہر بائبل تو یہاں پر خجوروں کا لفظ ہی نہیں بول رہی آپ کیسے مناتے ہیں بائبل تو یہاں بول ہی نیری کہ خجوروں کے پتے تھے سوچنے والی بات ہے نا کہ ہم خجوروں کا تواہر کیوں مناتے ہیں بائبل یہاں کہتی ہے راستے میں کپڑے بچھائے اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھلا دی پھلائیں درختوں کی خجوروں نے درخت دانا لگے مطلب کہ جس کی جیسی حیثیت تھی اب بات آتی ہے کہ ہم خجوروں کا اتواہر ہی کیوں مناتے ہیں کیوں کہ جس ملک 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 یا رشلو وہاں پر سب سے زیادہ جو درخت لگتا ہے وہ خجور کا درخت ہے جہاں پر پانی کی کمی ہوتی ہے جو سہرہ ہوتے ہیں وہاں پر خجور کے درخت زیادہ ہوتے ہیں اور وہاں پر خجور کے درخت زیادہ تھے جس کی وجہ سے آج ہم خجوروں کا تواہر ریگولر بناتے ہیں جب ہم ریگولر خجوروں کا تواہر بناتے ہیں میرے جیزو تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو جو لوگوں نے کیا اس وقت خداوند کو ویلکم کرنے کے لیے ہم بھی ویسے ہی کریں تاکہ ہمارا خداوند ہمیں پسند کریں جتنی جتکی حیثیت اس نے ویسا کیا اور یہاں لکھا ہے اور بھیڑ جو اس کے آگے آگے چلتی اور پیچھے پیچھے جلتی اب کیا ہوتا ہے کہ اگر بھائی رفاقت کسی علاقہ میں جاتے ہیں تو وہاں پر اگر ان کو کسی نے ویلکم کرنا ہے تو سب لوگ ایسے نہیں کھڑے بلکہ کچھ لوگ راستے میں ہوں گے جو ان کے لیے پھول پھینکیں گے کچھ ان کے پیچھے چلتے ہوں گے ویلکم کرنے کا انداز ہے نا وہاں ہم جب سائی والدے جیسے ہم اترے دوپہر کو ہمیں پہلے ویلکم کیا گیا ہم وہاں پر کڑے پھول پھینکے کے بعد میں جنہوں نے پھول پھینکے وہ بھی اسی بھیڑ میں ہمارے ساتھ شامل ہوں گے پھر راب تو بھی اسی طرح ہوا وہاں پر انہوں نے انار چلائے پھولوں کی پتیاں اور بہت خودصورت بلکم کیا اسی طرح یہاں پر بھی لوگ راستے میں کھڑے بھی تھے ساتھ بھی چل رہے تھے اور پیچھے بھی آ رہے تھے کس کے پیچھے آ رہے تھے کس کے پیچھے آ رہے تھے یسو کے پیچھے اور جو اس کے پیچھے چلتا ہے وہ ہمیشہ ورکت پاتا ہے پوری نیت سے ان کو کیا لگے بادشاہوں کا بادشاہ سی مگر ہے بادشاہوں کا بادشاہ تھا لیکن وہ پیدا ایک گھرلی میں ہوا جس میں جب وہ پیدا ہوا تو اس کی ماں نے اٹھا کر اس کو ایک گھرلی میں رکھ دیا جس کو آج ہم چڑنی کہتے ہیں بادشاہوں کا بادشاہ تھا لیکن ہم جیسے ہم جیسے لانتیوں کے لئے اس نے لانتی موت لے لی کیونکہ آج بھی ہم وہی دنا کرتے ہیں ہم ہر بار توبہ کرتے ہیں اور ہر بار گناہ کرتے ہیں ہماری زندگی میں خداوند کی محبت بہت ضروری ہے بات کو سمجھیں زبانی طور پر جن لوگوں نے اس کو اپنا بادشاہ کہا خداوند نے ان کو بے شمار برکت دی یہاں پر لکھا ہے اور پیچھے پیچھے چلتی چلی آتی تھی پکار کر کہتی تھی ابنے داؤ ہوشانہ مطلب مبارک ہو مبارک ہو مبارک ہو حلیلویہ جس طرح ہم نعرہ لگاتے ہیں مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام پر آتا ہے عالم بالا پر بہشانہ حلیلویہ اس کے نام کو نعرہ لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مبارک ہے وہ جب خداوند کے نام سے آتا ہے آج ہماری زندگی میں آپ کے گلوے جب کوئی کبھی بھی کوئی بھی میں اپنی بات نہیں جانا ہے کوئی بھی خدا کا خادم آپ کے گھر میں آئے چاہیے آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ یارت داثر بیالا پادری ہے میں سچ کہہ رہا ہوں یہ بات بڑی بری لگی ہوگی آپ کو کیونکہ میں نے کئی بار یہ دیکھا ہے کہ لوگ خادم کائنا ہے لوگ کی کروئی کہہ انہوں نے کہہ دیکھا اور کوئی نہیں آگا آپ اپنے ہی گھر سے خدا کے کلام کو نکال دیتے ہیں کہتے ہیں ہمی ستینے اب وہ ستینے سینی آئینی آلکار نہیں ہے آپ دیکھیں کہ آپ نے اپنے ہی گھر سے خدا کو نکال دیا کیونکہ وہ خدا کے کلام کو لے کر نکلتا ہے اور ہماری زندگی میں جب خدا کا کلام آتا ہے تو ہم اس کو جتنی دفعہ رد کرتے ہیں اتنی دفعہ اپنی بھرکتوں کو رد کرتے ہیں ہمیں بہتوں دفعہ یہ مجھے مجھے بہت دفعہ سننے کو ملا ہے میں پہلے کہنا نہ صرف پادریاں نہ بیعہ سن دیئے میں صرف ہر بار ہوتی ہے کسی نہ کسی بات پر وہ حیرت کی بات یہ ہے کہ ہمارے میری گھر پر روزانہ رات کو تقریباً بارہ مجھے تک گھر میں بیبلیکل باتیں ہی ہو رہی ہوتی ہیں یہ گیت گالو وہ گیت گالو یہ کلام کر لیتے ہیں بھائی صاحب ادھر عبادت پہ جانا ہے پسٹو صاحب ادھر جانا ہے آپ ادھر جانا ہے تو کیا کرنا ہے اس سے ایک سوائل در بات ہوتی نہیں ایون کہ میری میسیز جو ہے وہ ایک کورنر میں بچاری بیٹھی ہوتی ہے اور ایک طرف تبلہ ڈھولک بجری ہوتی ہے ایک طرف ہارمونیم بجرہ ہوتا ہے اور کئی واری نظر آ رہے ہیں میری بڑی سونا چاہ رہی ہے میں نے کبھی نہیں اس سے کہا کہ بھئی تو سو جا بیٹھ جا نہیں اٹھ رہی سو رہی ہے ہم اپنا ہمارا میوزک خدا کے ساتھ جاری رہتا ہے پر سو رات کو دو بجے دو بجے ایک تم سے ہمیں جوش آ گیا نہیں نہیں ہم نے پرستش کر لی ہے پرستش کرتے کرتے ہم نے اتنی پرستش کی کہ میرے تین آئیڈیز ہیں فیس بک کے ان تینوں پر لائیو ہو گئے کہ نہیں اور کرتے کرتے ہم ایک مجھے شروع دو بجے تک ہم پرستش کرتے ہماری پرستش خدا ان کو پسند آجائے اس کے لیے دوڑے پھرتے ہیں آپ لوگ کس کے لیے دوڑے پھرتے ہیں کیا آپ نے اس بات اقرار کیا کہ وہ دعوت کا بیٹ وہ ابن دعوت ہے خدا کا بیٹا ہے اور اسی کے نام سے آیا ہے کیا آپ لوگوں نے ٹائم دیکھا کبھی کہ اس وقت کبھی آپ میں سے کتنے بہن بھائی ہیں جنہوں نے ابھی تک روزہ رکھیں کسی نے ایک بھائی نے روزہ رکھا ہے خرام کے فضل سے میرے اور میری بہن کے ابھی تک پورے چل رکھے ہیں روزہ رکھ کر یہ بھی ایک روزہ ہے نا کہ ہم لوگ بھوک کا روزہ رکھتے ہیں بھوک کا روزہ رکھتے ہیں ہم نہیں کھائیں گے فاکے کا روزہ رکھتے ہیں لیکن یہ بھی بہت بڑا روزہ ہے کہ جنہوں تر نید آگئے اسی ٹائم دوئی کو وہ ہن میں دعا کرنی ہے کیونکہ آپ اپنی نید کی قربانی دیتے ہیں جب آپ کو بھوک بہت زیادہ لگی تب آپ سوچو ہن تو میری روٹی آنڈی ہے میں پہلے دعا کر آنکھ بات چکھاؤں گا لیکن ہوئے گا کہ ماما ہی روڑا پار دو منٹ ٹھہر جہاں ٹھہر کے کھار لئی روٹی نے کھارا ٹھٹی ہو جانی یہ سوچیں کہ آپ کے بیٹے نے آپ کے بیٹی نے فاطحہ کیسا کیا اپنی روٹی سے زیادہ کلام کو بھرکت دی اور آپ کے دھر میں آپ کا بیٹا یا بیٹی ہی نچات لائے گی آپ نہیں لے سکتے ماہیں سپیشلی میں موں میں بولوں گا ماہوں نے بڑی پرابلم ہوں تھی پترہ روسوری اٹھان لیچرچ تو ماہ جائے قدیچ پیڑ مار دے دے پیوکوڑوں کیا دن دا چلائیے گا کچھ نہیں دے تو گر مار دی رہا نہیں یہ سچ ہے اور یہ میں دیکھتا بھی ہر ہفتے دیکھتا ہوں کہ جیے میری پیر نے کہا تھا کہ ارجو تو پاپا کہتا کوئی نہیں ستا رہا کچھ نہیں رچلا جائے اگر حال پرستیشون نہیں کیوں آپ کس سے بچوں کو پیچھے کر لیں وہی بچہ جس سے آپ کو امید ہے کہ وہ آپ کی زندگی کو سوارے اسی بچے کو آپ کلام سے دور کر رہے جو کلام اس کو سکھائے گا کہ آپ کی عزت کریں ہماری زندگی میں کاروبار اولاد روپے پیسے سے خاص یہ خدا کا کلام ہونا چاہیے جس دن اس کو کوشنا کے نوارے لگاتے ہو ہمیں زندگی میں ویلکم کریں گے تو میرے عزیزو ہر روز آپ کے گھر میں کھجنوں کا دوار ہوگا ہر روز آپ کے گھر میں کرسپس ہوگا ہر روز آپ کے گھر میں بلکتوں کا دن ہوگا آپ کے لئے شامع کلوری نہیں بلکہ مسیح کے جی اٹھنے اور اس کے پیدا ہونے کی خوشیاں ہوتی رہی کیوں؟ کیونکہ آپ خداوں کے کلام سے جڑتے ہو آپ اپنے زندگی میں اس کے کلام کو ویلکم کرتے ہو آج آپ سے چھوٹی سی بات پوچھوں گا کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں سچ بل رہا ہوں سوچ کے ہاتھ چکنا جائے مجھ سے نہیں خدا سے بات کرنے کون کون ہے جو یہ چاہتا ہے کہ خداوں نے اس کو بڑھ کر دے جب خداوں نے آپ کو مرکت دے گا تو میرے عزیزوں یہ بھی بات یاد رکھیں کہ اس کے لیے آپ کو اس سے کوئی ایک چیز چھوڑ نہیں پڑے گی ایک وعدہ کرنا پڑے گا کوئی نہ غصہ نہیں کرانگا نہ برداشت کرانگا نہ گاہ بکھڑنا گاہ بکھڑی آتا آجاتی ہمارے ہماری زندگیوں میں کچھ نہ کچھ وعدہ کرنا بہت ضروری ہے کچھ نہ کچھ وعدہ اور وہ وعدہ آپ کی زندگی بدل دے گا میں بڑی میرے میں ابھی بھی کئی دفعوں پرداشت کرتا ہوں اگر وہ جلدی سے غصے میں آ جاتا ہوں لیکن میں نے خدا سے وعدہ ہے کہ میں کنٹرول کرانگا میں کنٹرول کرانگا پھر بھی میں کہنا ہم بہت ہاتھ تک تھلے آ رہے ہیں میں ایک سکنچ گھسا کر جانا ہوں لیکن آپ نے جب سے میں نے مرتیسوہ لیا اس کے بعد اپنے غصے کو کنٹرول کیا میں یہ چاہوں گا کہ آپ سب بھی آج خداوند سے وعدہ کریں کہ آج خجوروں کے اطوار کے دن آپ خداوند کو یروشلم میں نہیں اپنے دلوں میں ویلکم کریں گے اور اس کے ساتھ وعدہ کریں کہ آپ نے توبہ کرنی ہے گناہوں سے دون رہنا نہ سے دیئے بڑے چنگے ہیں نہ تیسی توبہ کرنی نہ اسی گناہوں سے دل رہنا کیونکہ ہم لوگ کوئی نہ کوئی بلتی کرتے رہتے ہیں انسان ہے نا لیکن اگر ہم کوئی وعدہ کریں گے کچھ نہ کچھ ضرور ہم چھوڑ دیں گے گناہ اور وہی خداوند کو اگر پسند آ گیا تھا وہ کس زندگیاں بدل جائیں گے ہلیلویہ ہم سب اتنے سروں کو جکائیں گے ہلیلویہ ہم سب اپنے سروں کو جکائیں گے ہلیلویہ ہلیلویہ اپنی آنکھوں کو بند کریں اور جو بچیاں بیٹھیاں سپیشلی آج دو بٹا نہیں لے کے آئیں چورچ یہ نیکسٹ اپنے دو بٹے لے کر ضرور بیٹھیں ٹھیک ہے بچو میرے طرف دیکھو ٹھیک ہے سندے کو آپ کے سروں پر پریئر کے وقت دو بٹا ہونا بہت ضروری ہے اس پر بھی کلام کریں تاکہ آپ کو سمجھ لگی ٹھیک ہے ہم نصروں کو جکائیں گے اور دعا کریں گے قدوس ربیلہ فواج آسمان اور زمین کے خالق اور مالک تیرے حضیر جو کے دعا کرتا ہوا آج کے کلام کے لئے ہماری زندگی میں بیلکم کرتے ہیں تجھو باہ ہم یہ ریشنگ دروں نہ ہی ان جیسے لوگ ہیں جو مقدس لوگ تجھے بھیگ پائے ہم یہ لوگ نہیں نہ وہ پتے ہیں نہ وہ چدرے ہیں جو ترے مقدس سفر میں آسکیں نہ وہ ہم جانور ہیں جس پر تنہیں تشنف رکھی اے خداون ہم ہمیشہ کی طرح گناہ گار دیور رہیں گے لیکن باپ اپنا فضل والا ہاتھ باپ برکتے کیونکہ آج ہم تجھے اپنے دلوں میں بیلکم کرتے ہیں اور عجیب کام کر اسی یسو کے نام میں آمین اگیت رہیں گے آجیب کام کرتے ہیں کہ اس کی دیہوں میں سے اسے ہوتا لے کا اگیت رہیں گے کوئی پتھر نہ کوئی مورت ہے زیدہ یسو میری ضرورت ہے میری مورت ہے خالی خلی شورت خالی شورت خالی شورت خالی شورت وہ ملا ہے تو میں نے جانا ہے وہ ملا ہے تو میں نے جانا ہے زندگی کتے بھی کوئی صورت ہے موسیقی زندگی کتے بھی کوئی صورت ہے زندگی کتے بھی کوئی صورت ہے موسیقی وہ ملا ہے وہ مین جانا ہے وہ ملا ہے وہ مین جانا ہے موسیقی موسیقی بلے سے دیسا نہیں بہتر سکا بلے سے دیسا نہیں بہتر سکا جسے ہارتے ہیں جسے ہارتے ہیں بلے سے دیسا رکھتے ہیں ایسے گھر دار ایسے گھر دار سنرھانوں کے ایسے موزہ سے چواروں کے دیسا رکھتے ہیں دیسا رکھتے ہیں زنگاہی سر میں زیادہ رہتے ہیں اور ہی پیت میں نہ سوئیوں ہی پیت میں نہ سوئیوں ہی پیت میں اپنے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے اور خدا ان سے مانگنا شروع ہے حالیلویہ 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 اپنے آسمان کی طرف اٹھائیں تمام لوگ اپنے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں اے خداون جن کے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائیں ان کی دعا کو سننا اور قبول کرنا مسیح خداون ان کے خالی ہاتھوں کو بھڑ دینا کہ انہوں نے پیرا دیئے میں سے دیا ہے اور ان کے دیئے اور پر بڑھ کر ڈالا ان کو دبنا چھوڑنا کر کے واپس دینا اے خداون تیرا فضل ان گھراروں کے ساتھ رہے جو آج تجھے اتوار کے اور پام سنڈے کے دن ویلکم کرتے ہیں ہر انسان اپنی حیثیت کے مطابق تجھے ویلکم کرتا ہے ہم بھی اپنی حیثیت کے مطابق تجھے ویلکم کرتے ہیں اے خداون اپنا فضل والا ہاتھ بڑھا کے ایک کو بھڑ کر دی کہ ان ترے نام اور ترے جلال اس سے بھڑ جائے اے مسیح خداون ترے نام میں وہ قوت اور ترے کلام میں وہ بھڑکت ہے جو کہیں اور نہیں ہے اے خداون حاضر جماعت کے ساتھ اور ایک کو بھڑکت دے نام پر نام سب کو بھڑکت دے مسیح یسیو کے نام میں امید خداون کی سکھائیویں دعا میں شامل ہوں گے اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے تیری بادشاہی آئے تیری مرسی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو ہماری روز کی بٹی آج میں دے اور جس طرح ہم اپنے کرزداروں کو معاف کرتے ہیں بادشاہ قدر اور جلال ہمیشہ تیری ہیں آمین خداون کی رحمت پاکو کا فضل پاکو کی رفاقت و شرکت اپسینے کے ہمیشہ تک تمام تلیسیہ کے ساتھ حاضر جماعت کے ساتھ ہر اس شخص کے ساتھ جو خداون تجھے آج بیلکم کرتا ہے ہمیشہ ہمیشہ رہے مسیح یسیو کے نام میں آمین چودہ سا اعلان ہے عبادت ویسے ختم ہو چکی ہے جو میرے آت کو خاص عبادت ہے جس کو ہم شراغتی عبادت کہتے ہیں تین مجھے وہ عبادت شروع ہوگی چار مجھے ختم کر دی جائے کہ اس کے بعد شام کو سات مجھے عبادت ہے جس کے اندر پاؤں ہونے کی رسم ہوگی جس میں بھائی رفاقت بھی ہیں بھائی شوکت بھی ہیں ہماری چرچ کی ٹیم بھی شامل ہے ان کے پاؤں دھو رجنے کے رسم کی جائے گی اور پھر رات کو عبادت رات کو تین مجھے تک ہماری یہ جو چھیک پر یہ چھوٹا سا پنڈال ہم نے ایک بنایا ہے یہاں پر رات کو تین بجے تک کیونکہ وہ رات تک نو بجے سے تین بجے تک مطلب ایک گھنٹے کا صرف بیچ میں سٹیس سات سے اور چھے سے سات سے آٹھ بجے تک کی عبادت ہوگی جس کے اندر پاؤں ہونے کی رسم ہوگی اس کے بعد نو سے رات تین بجے تک یہاں پر عبادت ہوگی صرف عبادت آپ میں سے اگر کوئی بھی وہ ہے کلوری کی رات جس رات کو ہمارے خداونت کو لے کے جانے والے جا چکے تھے آپ بھی اس عبادت میں شامل ہیں میں یہ نہیں کہتا رات تین بے تک بیٹھیں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو یہ آپ کی ہی خداونت کے ساتھ محبت ہے میں نے تو بیٹھنا ہے آپ سے گزارش ہے کہ تین بجے تک آپ لوگ خداونت سے مانگیں اپنی معافی مانگیں خداونت سے جھکے کیونکہ اس دن اس پر گھونے والے ظلم شروع ہو چکے تھے اس نے تشدد سینہ شروع کر دیئے میں چاہوں گا کہ ہمارے ساتھ آپ تین بجے کی میٹنگ میں بھی شامل ہو شراغتی کھانا آپ سکھ جانتے ہیں جیسے ہوتا ہے سب اپنے اپنے گھر سے بنا کے لگتے ہیں سب آپ اس میں شیئر کر کے کھاتے ہیں پھر شام کو جو عبادت ہے اس میں بھی شامل ہو یہ کرسمس کی عبادتوں سے زیادہ خاص آپ کی اسٹر کی عبادتیں ہیں یہ باتیں یاد رکھیں وہ نہ آتا نہ مردوں میں سے جی اٹھتا تو آج ہم لوگ اس طرح اپنے گھر میں کلام لے کر کھڑے بھی نہ ہونے کے اوقات تھے کیونکہ اس وقت کے بڑے مولم جو تھے بڑے پریسٹ جو تھے وہ کلام کو ہاتھ ہی نہیں لگانے دیتے تھے اس نے حیکل کا پردہ پھاڑ کر ہمیں خدا ان سے روبرو کر آئے اب وقت ہے کہ ہم سب اس کے ساتھ برابری سے چلیں